اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا جو ولوگ کا آغاز ہے نا وہ صفائی سے ہو رہا ہے کچن کی کلیننگ ہو رہی ہے کلیننگ ہو گئی ہے اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گی آج سیڑھیوں کی باڑی ہے اور سیڑھیاں وغیرہ صاف کرنی ہے اس کی کلیننگ ہو گی اور جتنے بھی چیزیں ہیں مطلب اس کی والس وغیرہ اور جالے کچھرے وہ کلین ہوں گے یہاں میں جالے صاف کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے ہمارا گھر بہت بڑا ہے اور یہاں کی صفائی کرنے کے لیے سب چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتے ہیں اور دن نکالنے پڑتے ہیں اس ڈے میں یہ کام کروں گی اس ڈے میں یہ کام کروں گی اس ڈے میں اس کی کلیننگ کروں گی اس ڈے میں اس کی واشنگ کروں گی اس طرح ہے آج میں نے فائنلی سیڑھیوں کے لیے ٹائم نکال لیا تھا جب سے میں اوپر آئی ہوئی تھی مطلب شفٹ ہوئی تھی آم شفٹ ہوئی تھی اس کے بعد میں نے سیڑھیوں مطلب نہیں صاف کی تو پھر آج میرا مجھے ٹائم مل گیا اور میں نے سیڑھیوں صاف کرنے کے لیے ٹائم نکال لیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے میں اس چیز کی بھی صفائی کروں میں اس چیز کی بھی صفائی کروں اسے بھی واش کروں لیکن حمد نہیں ہوتی گھر بڑا ہوتا ہے اور اتنے جالے کچھرے ہوتے ہیں ابھی ہمارا ریسنٹلی مطلب ہوم شفٹنگ سے پہلے فریش کلر ہوا ہے والز کا نا پورے گھر کا اوپر والے کا لیکن پھر بھی اتنے زیادہ مطلب کے آر دن میں دس دن میں بارہ دن میں ہفتے میں بہت زیادہ اس کی میں جالے کچھرے آ جاتے ہیں جالے شروع ہو جاتے ہیں مکڑیاں جالا بنانا شروع کر دیتی ہیں گھر بہت زیادہ میسی سا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے کہ جالے دیکھ رہے ہوں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جلد از جلد جالے صاف کر لیا جائیں اور اس کی کلیننگ کر لی جائے یہاں میرے جالے کچھرے تو صاف ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں لے کر آئی جھاڑو آپ جھاڑو لگاؤں گی سیڑیوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی یہ ٹائلوں والی اس کی بہت زیادہ مطلب اس میں وہ اس کا ڈیزائن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے جس طرح پارٹ وغیرہ میں ہوتا ہے اس کے فٹ پارٹ کے اوپر تو اس طرح کا اس کا ڈیزائن ہے اور اس کے بیچ میں کچھرہ بہت زیادہ جاتا ہے اس میں لائنز وغیرہ بنی ہوئی ہیں چکور چکور سی تو اس میں کچھرہ وغیرہ بہت زیادہ جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کے لیے اس طرح کا جو جھاڑو ہوتا ہے نا کھجی والا وہ بیسٹ ریتا ہے وہ کچھرہ نکال دیتا ہے ایزیلی آرام سے ایک پل روم کی جگہ لیتی ہیں اس میں اس دسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے اور روم کی اسے جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک روم ہوگا تو اس طرح کی گول سیڑھیاں بنتی ہیں تو اس کی سیڑھیاں بھی بہت زیادہ چوڑی ہوتی ہیں ایک سائٹ سے ہمیں دکھا دوں آپ کو نیچے کی سائٹ سے بھی بہت چوڑی ہوتی ہیں سینٹر میں بہت زیادہ آکے چوڑی ہو جاتی ہیں جہاں بیسے دیوار لگتی ہے سہارا ملتا ہے دیوار کا وہ جگہ بہت زیادہ اس کی چوڑی ہوتی ہے تو اس کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس میں پھر مطلب کہ بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے عام سیوریوں سے بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے بعد واشنگ سٹارٹ کر دوں گی اس کی دولائی شروع کر دوں گی صفائی کرنے کے بعد لیکن ایسا نہیں ہوا لائٹ چلی گئی اور میں نے اس کی واشنگ اگرانی کی وہ میں نے کسی دن کے لیے چھوڑ دی تھی کیونکہ اتنی زیادہ ڈسٹ ڈسٹ مٹی مٹی ہو گئی تھی لیکن یہ تھا کہ شکر ہے کہ سیڑیاں کلین ہو گئی تھی جھاڑو اچھے سے ہو گیا تھا جالے کچھرے نکل گئے تھے کاموں کے لیے بہت سارا ٹائم نکالنا پڑتا ہے آپ کو اپنے کچن سے تھوڑا ہٹنا پڑتا ہے کھانا بنانے سے تھوڑا بریک لینا پڑتا ہے اپنی گروم کی کلیننگ سے ہٹ کے یہ کام کرنے پڑتے ہیں بالکنی ہو گئی سیڑیاں ہو گئی اوپر کی چھت ہو گئی اس تحاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور یہ گھر کا حصہ ہوتی ہے اور ان کی کلیننگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں اسے کلین کریں میں اپنے گھر کی کلیننگ خود کرتی ہوں ویڈاؤٹ میڈ میری کوئی میڈ نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے میں سارے گھر کی کلیننگ خود کرتی ہوں کبھی میں اس ٹائم نکالتی ہوں اس چیز کے لیے کبھی کیونکہ کھر بہت بڑا ہے اتنا بڑا گھر ہے کہ آپ اس کی روزانہ خود کلیننگ ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں شور آرہا ہے تو پلیز اس کو آوائٹ کیجئے گا یہ کہا ہے ہی نہیں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں اینٹ تک ویڈیو دیکھیں یہ بہت زیادہ محنت کے بعد کھڑے ہو کے ساف کرنا ہوتا ہے جھوکے تھوڑا سا یہ بھی نہیں ہے کہ اس ہی ہوں کے تھوڑا بندہ بیٹھ کے ساف کر لے تو اسے کھڑے ہو کے ٹوٹل ساف کرنا ہوتا ہے یہاں پرنا میری کلیننگ نہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے واش کرنا تھا لیکن واش میں اگلے ولاغ میں کروں گی کیونکہ بہت زیادہ مطلب نیچے سے پائپ لے کرانا ہوتا ہے اس کا سسٹم بہت زیادہ پھیلانا ہوتا ہے تو پھر اس لئے میں نے وہ اگلے ولاغ کے اوپر چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ وہ اگلے کسی ولاغ میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہاں میں نے سیڑھیوں کی صفائی اتنی ہی آپ لوگوں کو دکھانی تھی تو اس لئے میں نے اتنی ہی کی اس کے بعد میں میں کچین کی طرف جا رہی تھی اور کچین میں میں نے بنانا تھا کھانا کیونکہ میرا کوکنگ کا ٹائم ہو گیا تھا اور اس سے زیادہ میں صفائی میں ٹائم نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے اپنا میکزممون ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم اس چیز کو دینا ہے میں نے اتنا ٹائم اس چیز کو دینا ہے کیونکہ میرا جو ٹائم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ٹائم تو آج میں نے درسن ٹیوڈ صاف کرنا یہ والا روم صاف کرنا تو پھر اس طرح کلیننگ ہو سکتی ہے اگر ہم ساری کلیننگ یہ ایک ساتھ ہی کریں گے تو پھر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کھپنے والی کھپنے والی جو بات ہوتی ہے اپنے آپ کو کھپانا بلکل نہیں ہے ریلیکس رکھنا ہے اپنی لائف میں تو اس لیے پھر ریلیکس رہ کے اور تھوڑا تھوڑا کام کر کے اپنی گھر کو کلین اور ساپ کرنا ہوتا ہے یہی میرا اپنا مائنڈ ہوتا ہے اور اسی مائنڈ کے تحت میں چلتی ہوں کچھنٹی بھی میں کلیننگ اسی طرح کرتی ہوں کہ تھوڑی بات کلیننگ کر لیتی ہوں اس دن زیادہ سے زیادہ مطلب والس وغیرہ ساف کرنی نیچے کی شلف وغیرہ ساف کرنی میرا نان مارڈیرٹ کچھن ہے تو پھر کچھن بھی اسی طرح میں کلین اور ساف کرتی ہوں کہ اسے ایک دن اس کو صفائی دیتی ہوں اور دوسرے دن میں آر روم وغیرہ کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں اور مطلب کہ اس دن میں صرف دسٹنگ کو جھاڑو اور موک ہی لگاتی ہوں اور کوئی کام نہیں کرتی ہوں جس دن پیچے کلیننگ کچھنگ کی کرنی ہوتی ہے یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ میرے گڑوالے چاول بن رہے ہیں اور یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اس میں زیادہ کوئی ایفٹ وغیرہ نہیں لگتی ہے تو پھر اس لئے میں نے یہ والے چاول بنا لیے تھے کیونکہ میرے ہرپنٹ بہت زیادہ میٹھا شونک سے کھاتے ہیں یہاں پانی اوپل رہا ہے گڑ کا اور جو گڑ جو ہوتا ہے وہ پیس کے میں ڈال دیتی ہوں اور جو سونف ہوتی ہے اس کو پیس لیتی ہے اچھے طریقے سے کیونکہ وہ چاول کے دانے میں بھی آتی ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا تیت میں آتی ہے تو اس وجہ سے سونف پیس کے ڈالنی چاہیے کسی بھی چیز میں آپ سونف ٹالیں اور اس کو پیس کے ڈالیں کیونکہ اس کی جو نوک ہوتی ہیں وہ آتی ہیں میری جو مادر ان لو ہے وہ اس کو ہاتھ کی تلی کے اوپر مسل لیتی ہیں یا پھر کسی چیز میں ایسے جو بیلن ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر سلوٹے کے اوپر پیس لیتی ہیں ہلکا سا تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پیس کے ڈالیں اس کا ذائقہ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے فلیور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ چونی وغیرہ تو ایڈ نہیں کی تھی گڑ ایڈ کیا تھا اور اس کے پیچھ میں پانی ڈال دیا تھا جتنے گلاس بھی چاول تھے اور اس حساب سے پانی ڈال کے اسے میں نے پکا لیا تھا جب بوائل آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کپڑے کے چھننا ہوتا ہے اس میں چھان لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو گڑ کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں کچھرا وغیرہ جتنا بھی ہوتا ہے گنے کا وہ رہ جاتا ہے تو پھر اسے نکال کے اچھے طریقے سے پھر پانی ہوتا ہے وہ دوبارہ ڈال کے اور پھر اس کو چاول ایڈ کر دیا جاتے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد اسے دم لگا دیا جاتا ہے دم لگانے کے ٹائم کیا ایڈ کیا جاتا ہے فود کلر ایڈ کیا جاتا ہے حسبے ضرور اتگر آپ لوگوں کے پاس ہے ویسے اس میں نمک بھی ہم ایڈ کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے اور اس کے علاوہ لاث میں اس میں گھی ایڈ کیا جاتا ہے پہلے ایڈ نہیں کیا جاتا ہے اس میں گھی آئیل یا گھی اپنی پسند کے مطابق ہم آئیلی یوز ہوتا ہے کافی سارے لوگ دیسی گھی بھی یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئیل ڈال دیں گے اور پھر اس کو دم لگا دیں گے سمپل سا کھانا تیار ہو جائے گا جو میرے ہزمان بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بیٹھا چاولوں میں دم آجا گا اچھے طریقے سے تو پھر اس کے بعد میں اس کے ڈھکن کے اوپر کپڑا لگا دیتی ہوں تاکہ جتنی بھی سٹیم وغیرہ ہوتی ہے اور بھاپ وغیرہ کا پانی ہی نکلتا ہے وہ اس کپڑے میں جبز ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ اس کے ششے کے اوپر پانی آجاتا ہے پھر وہ نیتھر کے نیچے آکے گرتا ہے تو چاول کا مطلب ستیاں ناس ہو جاتا ہے اس لیے میں کافی سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں وہ لوگ ٹاول بھی لگاتا ہے موٹا لیکن میں اس کے بیچ میں کپڑا لگاؤں گی آپ لوگوں کا میرا کلیننگ کا ولوگ پسند آیا ہے تو پلیز لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا اپنی بہن کو یاد رکھیں کہ اپنی دعاوں میں یہاں چائے بھی بن گئی اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر